السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین آج ہم آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں بہت سارے ساتھیوں کی طرف سے یہ سوال بھی آتا ہے کہ کیا کوئی شوہر اپنی بیوی کو بیٹی یا بیٹا یا ماں کہہ دے تو اس سے نکاح پر کوئی اثر پڑے گا یا اسی طرح بیوی اپنے شوہر کو بیٹا یا باپ کہہ دے تو کیا اس سے نکاح پر کوئی اثر پڑے گا جواب اس کا یہ ہے کہ اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا نکاح اس سے نہیں ٹوٹے گا البتہ فقہائے کرام نے مفتیان عظام نے مسائل میں یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ ایسا کہنا مکروہ ہے نامناسب ہے پسندیدہ نہیں ہے اچھی بات نہیں ہے بیوی کو ماں اور بیٹی نہیں کہنا چاہیے یہ مناسب نہیں لیکن بہت ساری جگہوں پر اس طرح کا رواج بھی ہوتا ہے کہ وہ ہر لیڈی کو ہر بچی کو ہر عورت کو جو ہے وہ ماں ہی بولتے ہیں جیسے ہیدراباد کی اسطلاح میں ہم نے دیکھا ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی ماں تو کدھر جاتی اس طرح وہ لوگ بات کرتے ہیں ہر ایک کو ماں بول دیتے ہیں تو ہر جگہ کا اپنا عرف اور رواج بھی ہوتا ہے تو خلاص کلام یہ کہ بیوی کو بیٹی اور ماں کہہ دینے سے نکاح پر اثر نہیں پڑے گا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پانچ پانچ بچے ہیں ساتھ میں بچوں کی امہ ہیں وہ بیوی ایک ہی ہے تو پانچوں کے ساتھ وہ چھٹی کو بھی بیٹی اور بیٹا بول دیتے ہیں اس طرح بھی کبھی کبار ہو جاتا ہے تو بچنا چاہیے احتیاط کرنا چاہیے مکروہ ہے ناپسندیدہ ہے اس سے نکاح پر اثر نہیں پڑے گا نکاح نہیں ٹوٹے گا ہاں اگر زبان سے نکل جانے کی عادت لگ چکی ہے تو ایک شکل مکروہ سے بچنے کی یہ بھی ہو سکتی ہے مثلاً ماں نکل گیا ماں تو بول دے بچوں کی یعنی بچوں کی ماں امہ نکل گیا بچوں کی تو بچوں کی امہ ہو گئی وہ تو اس طرح پیچھے سے ہاشیاں لگا دیا جائے اسی طرح بیٹی بول دیا تو ساس کی ماں کی یعنی اس کی ماں کی اس طرح کوئی بات لگا دے تاکہ وہ بات درست ہو جائے کراہت سے بھی بچ جائے یہ بھی ایک شکل ہوتی ہے تو شوٹ میں مسنے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے نکاح پر اثر نہیں پڑے گا چاہے بیوی نے شوہر کو بیٹا یا باپ کہہ دیا ہو یا شوہر نے بیوی کو بیٹی یا ماں کہہ دیا ہو اس سے نکاح پر اثر نہیں پڑے گا البتہ یہ مناسب نہیں ہے بہتر نہیں ہے پسندیدہ نہیں ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ میاں بیوی میں طلاق اور جھدائیگی اور تفریق کی ایک شکل شریعت کی اسطلاح میں اس کو زہار بولتے ہیں اس کے اپنے مسائل ہیں مختصرا یہ سمجھنا ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا انت علیہ کا ظہری امی تو مجھ پر میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے اور اس کی نیت اگر طلاق کی ہوگی تو طلاق ہو جائے گی اس کے اپنے مسائل ہیں تو اس مسئلے میں جو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اور زہار کے مسئلے میں فرق نیت کا ہے جب اپنی بیوی کو پیار اور محبت میں بیٹی بول دیتے ہیں بیٹا بول دیتے ہیں ماں بول دیتے ہیں عمومی طور پر تو اس سے طلاق کی چونکہ نیت نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے نکاح پر اثر نہیں پڑے گا نکاح نہیں ٹوٹے گا وَاللہُ تَعْلَا عَلَمْ بِسْسَوَا